کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میری اپنی ایک دنیا ہے تم سب سے اچھا ہوں میری اپنی ایک دنیا ہے تم سب سے اچھا ہوں میں میری دنیا میں نہ جھوٹ ہے نہ فریب ہے نہ ڈر سے میرا کوئی رشتہ ہے اور نہ خوف میرے ساتھ ہے گھر ہے تو صرف ایک شدت ہے شدت ہے مجھے اپنی بات من مانے کی شدت ہے مجھے تیرے پاس آنے کی گھر ہے تو صرف شدت ہے اور شدت ہے مجھے تیرے پاس آنے کی مکمل ہوں مگر دھورا سا رہ جاتا ہوں کہنا کچھ چاہتا ہوں اور سمجھا کچھ جاتا ہوں کہنا کچھ چاہتا ہوں سمجھا کچھ جاتا ہوں دکھنے میں تم جیسا بھی ہوں دکھنے میں تم جیسا بھی ہوں بس دل و دماغ کا تھوڑا سا بچہ رہ جاتا ہوں بس دل و دماغ کا تھوڑا سا بچہ رہ جاتا ہوں کیا کروں اس وقت پر پہچانا نہیں مجھے کیا کروں اس وقت پر پہچانا نہیں مجھے جس وقت پر جس چیز کی ضرورت تھی وہ دلایا نہیں مجھے جس وقت پر جس چیز کی ضرورت تھی وہ دلایا نہیں مجھے اب وہ وقت نکلنے پر رونا کیسا اب وہ وقت نکلنے پر رونا کیسا جب ساتھ کچھ لایا ہی نہیں تھا تو کھونا کیسا میرے مقدر کو میری مٹھی میں ہی بند رہنے دو کرنا کچھ نہیں ہے تو واویلہ کیسا بھری محفل میں ایک التجاہ لے کر آیا ہوں اب اس بھری محفل میں ایک التجاہ لے کر آیا ہوں خالی ہاتھ آیا ضرور ہوں لیکن بہت کچھ لے کے جانا چاہتا ہوں خالی ہاتھ آیا ضرور ہوں لیکن بہت کچھ لے کے جانا چاہتا ہوں کچھ وعدے کچھ قسم ہیں اور کسی سے صرف آسرہ چاہتا ہوں اس معاشرے میں ایک اپنا مقام چاہتا ہوں بہت عام سی زندگی جیتا ہوں لیکن ایک آلیشان موت چاہتا ہوں بہت عام سی زندگی جیتا ہوں میں لیکن ایک آلی شان موت چاہتا ہوں میری اپنی ایک دنیا ہے تم سب سے اچھا ہوں میں میری اپنی دنیا اور اب میں صرف چینہ چاہتا ہوں اور اب میں صرف چینہ چاہتا ہوں دو چیزیں سمجھ میں آئیں ایک چیز تو یہ کہ ان بچوں کی ایکسپٹنس نہیں ہے ہمارے معاشرے میں جو بچہ بھی یہاں موجود نہیں ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پیکٹیکلی تو ایکسپٹنس ہی نہیں ہوئی تو کام کریں نا اپنی فیلڈ کو اتنا فوکس رکھیں اپنے کام کو اتنا فوکس رکھیں اور اگر ہمارا ایک آٹسٹک بچہ اتنا زیادہ فوکس ہے تو ہم اس کی بہیوئرز پہ کیوں اس طرح کام نہیں کرتے ہم اس کی بہیوئرز کو پوزیٹیبلی شیپ کیوں نہیں کر پاتے دیکھیں ہوتا کیا ہے پیرنٹس بھی ہم میں سے ہی ہیں اور ہم ہی آگے چل کے پیرنٹس ہوں گے ٹھیک ہے ہم ہی آگے چل کے پیرنٹس ہوں گے لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ ایک عام سا بچہ ہے ایڈی ایڈی سب ہوتے ہیں میں بھی ہوں آپ بھی ہیں ہر بندہ پیرنٹس کو ریلیکٹنٹ کیا کس نے ہم نے کیا اور کسی اور نے نہیں کیا جب ہم نے ان کے پیرنٹس کو اتنے تانے دینا شروع کر دی ہے ہم نے ان بچوں کے بارے میں غلط بات کرنا شروع کر دی تو ظاہر ہے انہوں نے پیرنٹس نے کہا ٹھیک ہے تو سوسائیٹی ایمبارسمنٹ ہے اب میں اس کو بھار لے کے نہیں جانا چاہتا سو اس پیرنٹس کو ریلیکٹنٹ بھی ہم نے ہی کیا اور اس پیرنٹس کو اب ویلکم بھی ہم نے ہی کرنا ہے تاکہ وہ پیرنٹس اپنا بچہ بھار لے کر آئے جب ہم اسے فیل کریں گے اور جب پہلی دفعہ حق کریں گے تو آپ کے دل کے اندر ایک الگی کیاوز ہوگا کہ آج میں نے کیا کیا یہ آگ کہاں سے آئی ہے تو یہ آگ مجھ میں پانچ سال پہلے آئی تھی جب میں نے پہلا بچہ حق کیا تھا تو وہ آگ ابھی تک ہے اور وہ بڑھ رہی ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے آج ہمیں بتایا گا کہ ریشو 36 انٹو 1 ہے یعنی سو میں تقریباً کوئی آپ کے پاس چار بچہ موجود ہے اور مستک کہتے ہیں وہ واقعی کچھ نیا کام کر رہے ہیں کچھ بڑا کام کر رہے ہیں اور ان کی سکسس سٹوریز پہ کام کریں آخری ٹاپک جو آپ نے مجھے دیا میں اس پہ ضرور بات کروں گا کہ ہم ان بچوں کو کیسے اپنے ساتھ کام کروا سکتے ہیں اگین ایکسپٹنس سے ساتھ کروا سکتے ہیں آپ جب تک ایکسپٹ نہیں کریں گے اس کے ساتھ بیٹیں گے نہیں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے اس کے گلاس پہ پانی نہیں پییں گے تو آپ اس کے ساتھ کام کیسے کریں گے آپ اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بچے کو ایکسپٹ کریں جب آپ نے ایکسپٹ کر دیا تو سالی چیزیں خود با خود صالح ہو جاتی ہوں